ایک ایک کوئی راجہ تھا اس کے ساتھ رانے تھے راجہ کا نام سوریہ پتاک سنتا راجہ بہت جنتی ترہتا تھا اس کی کوئی سنتان نہیں تھا یقین راجہ نے راجہ کے راج پروید بابا کو بلائے راجہ نے اپنی جنتہ کا اپائے بابا سے پچھا بابا نے بتایا کہ سوی رانیاں بہت دکمجور ہیں ان کو اچھے سے اچھے بہتا تھانے چاہیے راجہ نے ملیادی گروہدی کی راج محل سے داشتی کچھ بھی لینے بازار آئے تو بہبستو سے دے دی جائے اپنے پیسوں کا بلتان راجہ سے لینے خیقان رانیوں کی طور جیسے مستی آگئی گیا رانیاں کھاپی کو بہت موٹی ہو گئی تھی راجہ نے پھر بابا کو بلایا سنگھوں گز بابا کئی باہر گیا تھا راجہ نے اسی کے سنسخت دوسرے کنڈٹ کو بلایا اس نے راجہ کو بتایا کہ سوی رانیاں بہت موٹی ہو گئی ہیں انسان بازار کا سبھی کھانا بند کیا جائے ان کو گھر کا ساتھا کھانا کھلایا جائے اب گھر کا کھانا کھانے سے رانیاں دبلی پتلی ہو گئی تھی کیونکہ انہیں چٹکٹے کھانے کی عادت پر گئی تھی انہیں اس سنسخت سمادان کے لیے بابا کو بلایا بابا نے رانیاں سے بولا ہے جس کا ایک سمادان ہے کہ راجہ کے پاس تاسی سماچار لے کر جائے کہ رانی پیپ سے ہے پر یہ ہے نہ بتائے کہ کون سی رانی پیپ سے ہے رانیاں نے وہی کیا راجہ نے پوچھا کہ کون سی رانی پیپ سے ہے تو رانیاں راجہ پر چلائی اور بولی کہ تم چاہتے ہو کہ باقی چھے رانیوں کا نکال دو گئی ہیں راجہ نے اس کسی کے موقع پر رانیوں کے محل لگنا اسی طرح نہیں سمجھا کہ راج دربار چلا رہا اور دھیرے دھیرے سمیں آگے بڑھتا جا رہا تھا پر سمیں کی گفی کو کون لوگ پایا دیرے دیرے نوہ مہینہ آگیا اب رانیوں کے پران نوہ کو آگے رانیاں نے پھر بابا کو بلایا بابا نے بولا کہ اب پھر سمجھا بھیجواؤ کی راج مہن میں راج کمار نے جنم لیا ہے اتنا سنتے ہی راجہ نے بابا کو بلایا اور بچے کے بارے میں جاننے کی وہ ستہ جاہر کی کہ بابا نے راجہ کو بتایا کہ نقصتروں کے انسار آپ بچے کا محل تب تک اس کی سعادی نہ ہو جاتی نہیں دیکھ سکتے ورنہ یا تو بچہ مر سکتا ہے یا کہ آپ مر سکتے ہو اس لئے راجہ نے اپنے مند کو سمجھا لیا دیرے دیرے چار سال بیٹھ گئی اب ایک پرچشکی سکول سے پرنسکل آئے تو راجہ نے رانیوں سے کہا رامیہ بولی ہم خود اتنی پڑھے لکھی ہیں ہم اپنے بچے کو کہیں نہیں بھیجیں گے ہم سبھی ملکہ راج کمار کو پڑھائیں گے راجہ ان کا بچوں کے پر کی پرین دیکھ کر چھپ ہو گئے اب دیرے سے سمیں اپنے گتی سے چلتا گیا اب راج کمار سولہ ورس کا سمیں ہو گیا ایک چکورتی سمرات میں راجہ کے پاس اپنے کرنے کا بھیجا ان کے سکتر سے کرنے کا پرستاؤں بھیجا راجہ کو بھی پتا تھا کہ اس پرستاؤں کو ماننا پڑے گا ورنہ ید کرنا پڑے گا راجہ نے یہ بات رانیوں کو بتائی تو رانیوں کے پرانس اوپے انہوں نے بابا کو بلوائیا بابا نے کرسکتی کو بھاپ کر بولا کی مرتا کیا نہیں کہتا بس اب تو ہی کی اپائے ہے کہ تم سبھی مل کر دو مناتے کو کڑا سا کر کے اسے لڑکے کے سانچے کو کپڑے پہنا کر تیار کرو میں راجہ کے پاس جا کر راجہ سے بولتا ہوں کہ پال کی محل میں چائے کوئی بھی لڑکے کو ملک سے پہلے لڑکے کو نہ دیکھے اے سمیں پر آجوں سے بنے لڑکے پرانیوں نے کپڑے پہنا کر بارات کو بدا کیا بابا نے آ کر بولا کہ دیکھو مجھے بارات میں چانہ پڑے گا جب راجہ کو بچائی پتا چلے گی مجھے تو نہیں مار دے گا تم بھی سبھی محل کے اوپر کھڑی ہو جانا میرا انتظار کرنا ایک دن میں بچ گیا تو بارات سے پہلے آ کر تمہیں بچا لوں گا نہیں محل سے خود کر اپنی جان دے دینا اب بارات نے بین باج سینہ کے ساتھ پرستان کیا بیچ راستے میں ایک طلاق پڑھتا تھا اس میں ایک اچھا دھائی ناغ ناغن کا جوڑا رہتا تھا وہ دونوں دنیا کی صد کو چھوڑ کر اپنے فریم لینا میں لیں تھے تبھی بارات کی بین باجوں کی آواز سے ناغن کا دھیان ادھر گیا دونوں کو چھوڑا کو چھوڑا ہا ہا کا مچ جائے گا نہ ہم بچ پائیں گے نہ ہی فجاب بچ پائیں گی سبھی لوگ جانوروں کو مار کر کھائیں گے اب بس ایک ہی اپائے ہیں کہ تم لڑکے کا روح دھر کر فالکی میں بیٹھ جاؤ اور بہو کو لیوالاؤ اور جب طالع کے پاس سے بارات جائے گی تک تم چولہ چھوڑ کر طالع میں آ جانا نہ چاہتے ہوئے بھی ناک کو ناگن کی بات مانے پلک جب بارات دولن کے دروازے پر پہنچی تبدولے کو اتارا گیا تو سبھی کا سبھی اچھم گئتے اتنا سندر لڑکا اب تک کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا بابا نے اس ور کو بہت دھنوات دیا سبھی کاری کرم سمکن کونے کے بعد بارات دولن کے ساتھ اپنے راجے کے لیے چل پڑی ناک جیسے ہی طالع آیا ناگن کے پاس چلا گیا ناگن ناک سے بولی تم لڑکیوں کو نہیں جانتے ابھی دولن کے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں سکی اور تم چلے آئے اس بیچاری کی کیا گلتی ہے جب وہ اپنے پتی کو نہیں پائے گی تو جان سمر جائے گی اس کا پاپ ہم دونوں کو ہی لگے گا تم ایسا کرو جب تک کمنا پھلنے کی رسم پوری نہیں ہوتی تب تک تم وہیں رہو اس بار پھر چل کر کے ناگن نے ناک کو بارات میں پیش دیا ادھر بابا بارات سے آگے اپنے گھوڑے کو سر پر ڈوڑائے جا رہا تھا جب رانیوں نے دیکھا کہ بابا دونوں ہاتھوں سے کچھ اشارہ کر رہے ہیں ایک رانی نے سب کو پودھنے سے روکا بابا نے چلا کر بولا بھگوان نے تمہاری پاتنہ سنگلی اور لڑکا بہو سندر بنا ہے بہو کے سواگت کی سیاری کرو سبھی رانیوں نے دولن کا بھگو سواگت کیا بڑی ہنسی کسی کے ساتھ گرہ پر ویس کرائے اب وہ بیلا بھی آگئی جب ناگ نے لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا وہ سرگ کی افسرہ جیسی لگ رہی تھی تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں تو جس میں ایک جان ہو گئے اب ناگ ناگ کو اپنی کرنی پر پچھتا ہوا ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس نے ناگین کے ساتھ دھوکا کیا ہے پر وہ لڑکی کہ سندر تک آترسن سے مقت نہیں ہو پا رہا تھا دیرے دیرے وہ راج کماری کو پیار کرنے لگا اور بھول گیا کہ ناگین اس کا انتظار کر رہی ہے اسی طرح ایک سختہہ گجرہ پھر ایک مہمہ ادھر ناگین سوچنے لگی کہ ایک سختہ میں تو مانوشیوں کے سبھی کاری کرنے پٹ جاتے ہیں تو ناگ ابھی کب کیوں نہیں ہو اس کے من میں بیچار آتے کی کہیں اس کو راج کماری سے پیار تو نہیں ہو گیا پھر اپنے انتظار پھر اس کے انتظار میں کہتے ہیں کہ اس کا ناگ کیسا نہیں ہے پھر کس دن انتظار کرنے کے بعد ایک دن اس نے محل میں اندر جانے کی سوچ اور چاروں طرف سینک ہونے کے کارن وہ محل کے اندر نہیں جا پائی پھر کہتے ہیں کہ نہ ہائل ناگین ہتھرناک ہوتی ہے ناگین رات کے اندھیرے میں راج محل گئی تو چاروں طرف محل نے پرویس کرنے کا راستہ کھو دنے لگی تھوڑی دیر میں اسے ایک پانی کا پائیٹ دکھا جو ہر فلور پر گیا تھا اسی پائیٹ کے سہرے وہ ناک کا کمرہ دھومتے ہوئے ان کے روم کے پاس چلی گئی کمرے کا دروازہ بن نہیں تھا بس ٹٹایا گیا تھا دروازے کے اندر سے جروارٹ کے دوریا بلک کے اس نے گھیمی تھی باہر آ رہی تھی دروازے کے نیچے سے ناگین جیسے ہی اندر پہنچی کمرے کا مجارہ دیکھتا دنگ رہ گئی اس نے دیکھا کہ اس کا ناغ جو وفا کی قسمیں خاتا تھا آج دوسری عورت کی وہاں میں اس کو بھلا کر سو رہا ہے اس نے سوچا کہ اس کا کاراں یہ لڑکی ہے اس کو مار کر میں اپنے ناغ کو دوبارہ پالوں گی نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ہوئی اس راج پماری کو دسنے کے لیے پلنگ پر چڑکا جیسے ہی اس دسنے کے لیے ڈنگ مارنا چاہا ناغ کا ہاتھ اس کے فن کے سامنے آ گیا ناغیں رکھ جاتی ہے پھر سوچنے لگتی ہے کہ اس میں اس کا کیا دوسر اس کہانی کی پوری پتکا تھا تو اس نے ہی لکھی تھی اس کا ناغ تو منع کرتا تھا پھر اسی نے جد کر کے اسے اسی راج پماری کے پاس پھیجا تھا اس نے سوچا کہ اس نے راج پماری کو مارا تو کہیں ایسا نہ ہو اسی اس کا ناغ بھی راج پماری کے پیار میں اپنی چاند دے دے اس نے کہا وہ ایسا نہیں ہونے دے گی جب یہ دونوں پیار سے رہ رہے ہیں تو ان کے پیار پہ مجھے اپنی جان دینے پھڑے گی تو کیا ہوا میرا ناغ تو خوش رہے گا ہمیں اپنے ناغ کی خوشی کے لئے اپنے ہزاروں جنوب تربان کر کر دیں پیار وہیں وہ نہیں جو کہ اپنے خوشی کے لئے کسی کی چاند لے لے بلکہ پیار تو وہ ہے جو اپنے پریمی پریمی کا کی خوشی کے لئے اپنا پلیتان کلتے کیا سوچ کر رہا ہے پلنگ کے نیچے اوپر سے اتر جاتی ہے پلنگ کے نیچے فرس پر اپنے پن کو جو جو سے تب تک پھٹکتی ہے جب تک اس کے فران پکے رکوڑ نہیں چاہتے صبح کے سمیں جب راج کماری اٹھتی ہے تو اس کا پیر ہماری ہوئی ناغن پر پڑ جاتا ہے وہ جو سے چلاتی ہے جسے راج کمار بنے ناغ کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ پوچھتا ہے کیا ہوا راج کماری بتاتی ہے کہ پلنگ کے نیچے ساتھ ہے ناغ بولتا ہے کہ اس محل میں ساتھ کہاں سے آئے گا اور دیکھنے کو جیسی ہی نیچے جھانکتا ہے وہ ماری ناغن کو دیکھ کر اس کے ہوت ہو جاتے ہیں سارا بولتا اندر چل کتری کی طرح اس کی آنکھوں میں چل جاتا ہے کہ کیسے کیا ہوا اس کی ناغن کا اس کو ناغن کا اندر لیدان دیکھ جاتا ہے کہتا ہے کہ بے وفائن میں نے کی پھر بھی سجا ناغن تجھے کیوں نہیں تو نے میری بے وفائی کی سجا مجھے موت کے گاہ دتال کر کیوں نہیں تھی پھر وہاں پاگل سا ہو کر ماری ناغن کو گلے میں ڈال کر محل سے باہر نکل جاتا ہے بس ایک ہی بات بار بار کہہ رہا ہے کہ وہاں سے بھی نکل رہا ہے سب ایک کی اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں وہ آگے آگے بہت ساری بھیل اس کے پیچھے پیچھے چل لائی ہے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل وی فور یو انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب آج سے کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نئی نئی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن مل سکے دھنیواد